بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس قاندال میں جتنے میرے بجلد نمان آنے گرامی اور بچے بورے جوان سب کو عائشہ حاشنہ کی طرف سے السلام علیکم یہ میرے وسید کے نوجوان ہیں میرے وسید کے بجلد ہیں مجھے بہت عزیز ہیں اور میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں مجھے آج صادق ملی ہے کہ میں روحی میں آئی ہے یہ میرا فس نہیں ہے علیکشنوں کے جنہوں میں تو میں بہت زیادہ آتی رہتی ہوں لیکن آج فیس تو فیس میں اپنے وسید کے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں تو دل میں کچھ ہی محسوس کر رہی ہوں کچھ بچوں نے مثلا اپنے سکیچ کی کچھ ورہ کرانے کچھ بلوکاروں نے تو میں ان کو بھی خیلی شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں نے اپنے سیکھی کے لیے جو آواز اٹھائیے یہ قابل تاریف ہے ہمیں اپنے حقوق کے لیے میدان میں اُٹھنا پڑے گا ہماری سریکی زبان جو ہے ہماری مادری زبان ہے اس کو ہم کبھی اگمور نہیں کر سکتے نہ کسی کو حق دیں گے کہ ہمارے حقوق غصب کے جائیں اور ہمارے وسید کے لوگوں کو مثلا ان کا حقوق نہ دے جائے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں یہ وصیب کے لوگوں کو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں ایک بچے نے ماتی کہ موٹ ہوتے ہیں چولستان سے روحی سے موٹ دے جاتے ہیں دوبارہ نہیں آتے ہیں ان کو پانی کے مسائل ہیں ان کے جانور خود انسوان پانی دیتے ہیں تو کیا حکمران بھول جاتے ہیں انسان اور جانور میں تاثیر کرنا تو اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ علاق کرنی تو ایسے لوگ کبھی ہم سے موٹ نہیں دے جا سکتے اور سریکی سوڑے کے لیے جو ہماری اس کا گل ہے وہ اس وقت تک جاری رہ گی جب تک ہمارا سریکی صبح نہیں ہوگا ساتھ لوگوں کے سوڑے ہیں صرف سریکی سوڑے کو ان لوگوں نے پیلور کی ہے اور ہمارے مادری زبان پرودو ضرور ہے لیکن ہمیں اپنا آپ مرمانہ پڑے گا کہ ہماری سریکی ہیں ہمارے حقوق ہیں ہمیں ہاں کے پانے میں چاہے پلیس کا ہو چاہے پی آئیے کا ہو چاہے اینمن ہاں ہوسپل بھی کیوں لاؤں ایک شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہماری ساتھگی کو مزاگ بنا دیا جاتا ہے ہمارے بزرگوں کو مزاگ بنا دیا جاتا ہے میں آج سے ہی میں بہت پہلے سے سریکی کنزیم کے حوالے سے کام کر رہی ہوں مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے تاکہ میں سریکی قوم کے لئے اتفاد سکتا ہوں ایک سیاد دادی کا باہر نکلنا صرف اپنے لئے نہیں ہے میں آپ لوگوں کے لئے نکلی ہوں برخاب تارہے ہیں میدان میں کھڑی ہوں یہ میں آج ہی میں کتاب کے لئے کر رہی ہوں اپنے سریکی قوم کے اوپر مجھے تو پرخل سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بزرگوں میں خلوص ہے پیار ہے ہمارے سریکی قوم میں جو پیار ہے وہ کسی قوم میں نہیں ہے یہ ہمارے سریکی مطلبی نہیں ہے یہ کام کرنے والے لوگ ہیں ملکہ پشلوک ہیں یہ اپنے تھیتی بازیدہ کے عزت کی بوٹی کھاتے ہیں کسی سے مان کے نہیں کھاتے ہیں اور ہمارے میں یہ فخر ہے کہ میں سریکی کام کی بیٹی ہوں اور سریکیوں کی جن میں ہوں اے ہے میں آپ لوگوں کے حقوق لوں گی رہی بات شایدہ کے وزید آزم قمران خان کی کچھ بچوں نے کہا کہ ان لوگوں نے باتیں کے دیکھیں ہم کسی ریاست میں رہتے ہیں ہم نے ایک جنڈہ ضرور اٹھایا تاکہ ہمیں سریکی صبح تائیے اس کے لیے کہ میں یہ پہلے ہمیں اپنے گھر سے پر رہنے کرنے ہوگی کہ آیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں ہم تنگیم شادی یا مثلا لوگوں کے ساتھ کو نہیں مینے ہوئے آج ہم کہتے پہلی کی انصاف ہے لیکن کچھ لوگوں کہتے ہیں ملنوں کے ہوتے ہیں کچھ کہیں کہ ہوتے ہیں لیکن ہمیں صرف سریکی کے لیے ایک ہی طریقہ پر کتھا ہونا ہوں گا اور گاہے بے گاہے اپنا آپ ہنوانا ہوگا تاکہ ہم اپنا سریکی شما بھی لے سکیں اور سریکیوں کو لے ہم کچھ کر سکیں ہمارے سریکی بچے جو ہیں واہم ایسی اطالب ہیں بہت مہمتی ہیں میں فہم محسوس کرتی ہوں لیکن کچھ ہمارے مسائل ہیں جیسے زچہ بچہ کے دور دراز بیماریوں کے اور پانی کے مٹھے پانی کے یہ ہمیں آج تک نہیں ملتا ہے اور ان کے لیے ہمیں اسٹرگل کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی لینا ہوگا موسیقی موسیقی